خطیب یورپ ایشیا خطیب اسلام وائد خوشلحان حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب دامت ورکات ملعالیہ کی خدمت میں التماس کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے اپنے خطاب لا جواب سے ہمیں نوازے ہیں اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ مولانا العزیم سبحان ربک رب العزت یم ما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی و سلیم دائی من ابدا علی اللہ حبیب کا خیر خلق کل لہیم جنا نو اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آوازنال دروش شریف پڑو حضورتی ذات دے اللہ حبیب کا خلق کل لہیم جنا حضرات نے درود پاک پڑے ہے وہ تھوڑا تھوڑا قریب کریب ہو جاؤ کرسیاں والے اندھر علاوہ ماشا تاکہ پچھے آنو والے ساتھی ارام نل بیٹھ جانگے جنہوں نظر آ رہے ہیں کہ میرے اگے جگہ خالی یہ وہ آپ پہ اگے ہو جائے جسنہوں نظر نہیں آ رہے ہیں وہ نال دنوں پوچھ کیا گیا جزا کر بلکل درمیان جگہ خالی نوب تاکہ پچھلے ساتھی توڑی گردنا پھلان کے گنان جتھے جگہ ملے ہوتے بیٹھے انتہائی قابل صد احترام موزس مخترم حضرات علماء کرام واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیو برادر عزیز حضرت مولانا سید عبرار حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالجہ انہاں دے پیار برے حکم تے اور دیگر اسٹیج تے تشریف فرما سادات خاندان بالخصوص میرے پیارے دوست بھائی سید محمود علی شاہ صاحب دامت برکات ملالجہ اللہ دے شکر سنو اصلی تنسلی سید ملے سبان اللہ سبان اللہ اس واسطے نہیں کہ انہوں اصلی لدھے جنے سبان اللہ کینا ہے تیرا چراغشاہ پیو دنا پتو موچی ساڑکلو سید نہیں ساڑکلو اصلی سید حسنی تے حسینی سید جنہوں خوشیے کہ سانوں اصلی سید ملے جنہوں جتنی خوشیے اتنی اچھی اللہ دی تریف کر کے سبان اللہ سبان اللہ ذکرِ حبیبِ خدا بڑا عظیم انوان میں اور تسی اس ذات دا ذکر کمیں کریے کہ جس ذات دا ذکر اللہ کرے اے جڑے بیلی تھل لے آلے بیٹھنے حالانکہ ساڑا تھل لے آلہ مذہب نہیں یہ تھوڑے جو تس بھی بلے آئے کچھ نہیں ہوندہ اللہ میں اور تُو کون ہونے ہیں نبی دا ذکر کرن والے جس ذات ذکر نو بلاند اللہ کرے تھے اللہ کے محبوب یہ تیرے واسطے اسیتے حصہ پانا ہے کہ سادہ نبی پاک دے ذکر کرن والے اب اچھ نام شامل ہو جاؤ میرے گھڑ چکے وقت نہیں کہ میں تمہید کچھ وقت لاما او سونے نبی دا نام جدو سنو تے کی کہنے او بولو بے زبانو تسی عجیب ہو تسی گال کٹ دے ہو تریے موزج تواڑی آواز موش دیے بیمار تے خان گال کٹ دے تے جو سبان اللہ کھڑی ہو ماشاءاللہ دعا بندہ ہی نہیں سنو دا بھی بولے ہے کہ نہیں گنگی آنو چھٹیے تے ران مریدی مجبوریے نہ بولا تے باقی انہوں او بولو جڑے گنگے بھی نہیں اب آڑ گواڑ مکھا ہے ماتا کوئی گھر وادہ کار رہا ہے میں نہیں بولے سا نبی دا نام سنو تے کیا کھڑے سل اللہ بولو سل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دروشری پڑی عظیم عبادت ہے کسی صاحب علم کو لیک سادہ بندہ دے ہاتھ دا گیا اس پہشا بابا جی اے سنے ہیں مرٹی تا دو فرستے بیٹھے انہا کے جو بیٹھے اسے کہنا دا کام کیے بزرگاں فرمایا ابھی سجے پاسے علیہ وآلہ نیکییں لکھے دے تے خبے پاسے علیہ وآلہ برائیاں لکھے دے ویسے آپس جس بیٹھے ہیں آج کل سجے پاسے علیہ وآلہ بیٹھے کیونکہ ایسا نیکی کرنی کوئی نہیں اس بیچارے لکھے اوہ دا کائی دا بندے دے پترالے کام ڈالتوں بھی کریں آج کدھی میں بھی تھوڑا جا لکھ با ماہ تے خبے پاسے علیہ وآلہ دے سیر کھر کرن دا ٹائم کوئی نہیں مجھد مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اوصافِ حجازی نہ رہے فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ادا روحِ پلالی نہ رہی انہاں کہا چاہ جی سجے پاسے علیہ نیکی ہیں تے خبے پاسے علیہ گناہ لکھ دے اس بندے اس صاحبِ علم انہوں پوچھا کہ بابا جی جدو بندہ نیکی کر دے تے سجے پاسے علیہ نیکی ہیں لکھ دے خبے پاسے علیہ پرستہ کی کر دے انہاں کیا جو فارغ بیٹھ دے انہاں کہا جدو بندہ گناہ کر دے تے گناہ والا خبے پاسے علیہ پرستہ گناہ لکھ دے تو سجے پاسے اللہ انہاں کے جو فارق پیٹھ دے وہ بابا کو چنگا قیمتی آ اوہ سا کہ جی انجدہ کو وظیفہ ہے با آئے دوں میں فرستے مظروف ہو جانے انہاں کے جی ہے اوہ کڑا فرمایا حضور دی ذات درود شریف پڑھیا کر دونوں مظروف ہو جانے اوہ سا گواہ کیا جی درود پاک تاں نیکی ہے نیکی آلہ فرستہ لکھے گا اے گناہ والا کی کرے گا فرمایا جدو تو درود شریف پڑھیں گا نیکی آلہ فرستہ نیکی آلہ لکھنیاں شروع کر دے گا گناہ والا فرستہ تیرے گناہ مٹاونے شروع کر دے گا اے اوہ سرفیدی ذات دم ایک معلوم صاحب بیان کر رہے ہیں بیان کر دے کر دے انہیں کہا جی پل سرات ہو سی پندرہ سو سال دا رستہ ہو سی تلوار نلو برییک ہو سی تلوار نلو تیز ہو سی دو دخدے اتے ہو سی توانو سارے انو تو لگنا پو سی ایک باپا کم پتی ہوئے اتھا نال کھڑا ہو کے اکھنک علامہ صاحب آئے نراج نا ہوئی اتھا ہی ایک گل دس ہی جان جان پہلے تو مولوی ڈر گیا کہ پتنے بابا کڑھا کٹا کھول ہوئے کیونکہ بابے ہیں کام تو کوئی نہیں گھر بیٹھے ہیں تنوں ماتاں گا مسیح تے چند تا مولوی تھا گا پتنے کی کرے گا لیکن بابے لیا کیا مولوی صاحب کیا کیا پل سرات ہو سی انہاں کیا جیا ہو سی پندرہ سو سال دا رستہ انہاں کیا جی ہو سی بال نہ لو بریق مولوی آکہ جی ہو سی تلوار نہ لو تیز مولوی آکہ جی ہو سی اچھا سوا نیزت سورج انہاں کیا جی ہو سی تامبے جیسی زمین انہاں کیا جی ہو سی پھر سنو پل تو لگنا قوسی مولوی آکہ جی بابا جی لگنا قوسی باپے ہاتھ جوڑ گیا کیا مولوی صاحب باقی گلنا ٹھیک اے دس بے اتھے سونا محمد بھی ہو سی انہیں کہا جی سونا مصطفی بھی ہو سی مولویہ کہا جی جی حضور بھی اتھے حسن بابا چھلانگ مار کے کن لگا پھر ڈران نہیں حضور دے ہندیاں ڈھان دے لیسے اللہ جڑا اچھی سبان لاکھے انہوں حضور قلت سبان لینے لالچیو اس لبیدہ ذکر میں کی بھی کر چکنا اس ذکر ہے قدودہ توجہ قدودہ ذکر فرما اللہ فرما رہے ہیں اساں تیرا ذکر تیرے لئے بلند کر دیتا ہے یا اللہ قدودہ فرما جدو کچھ بھی نہیں سی او دو بھی ذکر مستقع سی جدو کچھ نہیں رہنا سبان اللہ حول ہوا کیا ہے جو عمران خان دی حکومت ہے یہ تھی حالات بڑے خراب ہیں سبان اللہ باقی تھی حر سے مانگی یہ تھی مولوی مانگے ہو گئے نادخانی مانگے ہو گئے نا یہ سبان اللہ بچی کھلیے جی اے بھی ناکھو تمڑ کسمت دوڑی اپڑا اللہ جڑا اچھی آنکھے انو خواب سنے نبی دا دیدارتا فرما دیں اللہ جڑا غور جی آنکھے نال ہو دے یاران دا بھی دیدارتا فرما دیں اللہ جڑا غور دور لاوے قیامت والدن پرس دیا اکن ادیاء بابا حساب دے تے حضور دورو اشارہ کر کے اکن اید کل ملے خان نام گے آئے اے میرا ہی نے دیکھے نا کیڑا نہیں بول دا قدوم دا ذکر فرما جدو کچھ بھی نہیں سی حضرت حجت الاسلام بانی دار العلوم دیو بند عاشق رسول قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ برماندے نے سب سے پہلے کئی کججے مولوی ہیں انو قاسم ننوتوی سمجھ نہیں آیا تے او مولوی قاسم ننوتوی تے فتوہ لاندھا ہے جڑا دوی بری بھاجی منگے تے کرو چمچہ بجدائے وہ بھی ننوتوی رحمت اللہ علیہ دے بارے گل کرے جڑا بندہ اہل حق دے خلاب بولے وہ دا سناخ سکار چیک کری آئے بلدیت غلطوں بڑی ہے پانا پڑی دے وقت رو پڑی اپنا مو ایک تے قاسم ننوتوی دا علم بیک وہ فرمان دے ہیں سب سے پہلے مشیجت کی انوار سے نقص روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقص سے مانگ کر روشنی بز میں کونوں مکان کو سجایا گیا سب سے پہلے سب سے پہلے کیا مطلب جدو نا اسمان نا بلندی نا چند نا چندنی نا سورج نا تبانی نا جنت نا بہارا نا پرشتے نا کتارا نا خورا نا غلمان نا عرش نا کرسی نا فضاء نا ہوا نا وفا نا عطا نا دیانت نا زمین نا پستی نا پانی نا آنہ نا نا تے نا ہاں نا پہاڑ نا اسجار نا ابہار نا کردار نا گفتار نا رفتار نا دوست نا یار جدو کچھ بھی نہیں نا آدم نا اناپت نا شیس نا مارپت نا نو نا جو سے تبلیغ نا ابراہیم نا ولولہ توحید نا اسماعیل نا عیسار نا اسحاق نا پیار نا یعقوب نا جدائی نا یوسف نا حسن نا لوت نا حکمت نا یونس نا اطاعت نا صالح نا پساہت نا غود نا عزت نا ذکریجہ نا بکار نا یحیہ نا پاک دامنی نا موسیٰ نا جلال نا داوود نا عباد نا سلیمان نا تخت نا حارون نا جمال نا عیسیٰ نا زہد نا ابو بکر نا صداقت نا عمر نا عدالت نا عثمان نا سعاوت نا علی نا سجاعت نا دیانت نا امانت نا جنت نا دوزق او جدو کچھ بھی نہیں سی او دو خدا سی تے خدا دے علم اندر مستقا سی نا رہے نا رہے تکبیر شان مصطفیر عظمت مصطفیر تاج تخت ختم نبوت تاج تخت ختم نبوت نا رہے تکبیر جدو کچھ بھی نہیں سی او دو ذکر مصطفیر سی اور جدو کچھ نہیں رہنا انجھ کرو لمحے پہ جاؤ تو منجیہ بھی منگوال باقی توڑی مردی منجیاں سیدھیاں رکھا ہے یا مرد سیدھیاں رکھا ہے غور میں تو انہوں کیا آگ سکنا میاں ایو جی قوم رالم کی بھی تقریر کرانجڑی یا گو بیٹھی ہوئے مولوی صاحبت نے کیا دے بیٹھے ہو جدو کچھ بھی نہیں او دو نبی دا ذکر سی جدو کچھ نہیں رہنا او دو ذکر مصطفیٰ نے رین ہن سبحان اللہ خوت میں شروع کر اے ہن جرہ گور دیا گلنا ہن کر یہ جرہ سور دیا گلنا اور میری قوم یہ ہو جی یہ سورت گال کٹو آتنا سبحان اللہ یقین جانے بستو جاندل آؤ جرہ میں اپنے نبی دا مقام اور شان کی تو بیان کرا آجرہ تصورات دی دنیا دے اندر تنوں میں مدینے لے چلا کیڑا مدینہ جنہ منورہ کہندے نے میں احمد پرسیال دی گل نہیں کردہ میں لاہور دی گل نہیں کردہ میں پیسل آباد دی گل نہیں کردہ میں کراچی دی گل نہیں کردہ میں بغداد دی گل نہیں کردہ میں اوز شہر دی گل کرنا جتے میرے مصطفیٰ دا دی رہے فرستیان دا گھیرہ دو یاران دے درمیان میرا محبوب تے تیرا محبوب آباد بسے رائے صلی اللہ علیہ وسلم آقا مسجد اندر تشریف فرمانے کیسا ملدر ہوئیں گا کیسا نظار ہوئیں گا کیسا سماں ہوئیں گا جدو میرے محبوب وزد وحادہ چیرا لے کے واللیل دیاں ظلفاں لے کے مازا غلب سرد یکھیاں لے کے علم نشر دا سینہ لے کے خوش بودار پسینہ لے کے ختم نبو وط تاج لے کے مزم بالوالی ریدا لے کے شرم وحی والی عطا لے کے میرے محبوب اپنے پاک وجود نال اپنے اپاک یار وز بیٹھے لیں کے دے سجدے ہونگے میرے محبوب جدو ایک پاس ابو بکر ہوئے گا ایک پاس عمر ہوئے گا ایک پاس عثمان ہوئے گا ایک پاس الی ہوئے گا سامنے تلہ تیز بیر سادو سئی دون گے جمیں چاند تارے عوض سجدہ محمد پیار عوض سجدہ جمیں چاند کولو تارے رو شنی منگ دینے ایمیں میرے مصطفیٰ کولو صحابہ رو شنی منگ دینے میرے مواز جل سامنہ ایک آقا دے صحابہ دی گل گئی میں چل دیا ہویا کہند جانا آقا کی اصحاب ستاروں کی طرح ہیں آقا کی اصحاب ستاروں کی طرح ہیں آقا کی اصحاب ستاروں کی طرح ہیں اسلام ہت دریا وہ کناروں کی طرح ہے اسلام ہت دریا وہ کناروں کی طرح ہے ابو بکر عمر عثمان Emmanuel ع départ اگر تو سبحان لکم میں پنجابی دی گرہ بھی لندہ جاں آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی کیڑا ستیہک تے کیڑا عمر تے کیڑا عثمان تے کیڑا علی کرے بکری جس تے دل دے اندر نہیں اسک ستیہک ولی دا او بھی چان ایمان تو خالی تے جڑا دسمان عمر جریدہ او بھی قدینا جنت جاسی تے جنہوں نہیں پیار عثمان غنیدہ آدم او بھی پکا کافر جڑا نئی حبدار علی دا نارے تکبیر شان مصطفی شان صحابہ شان اہل بیت نارے تکبیر اگر سبحان اللہ کو اہل بیت نارے مارے ہیں تو میں ایک جملہ چلو بھئی جڑا یدید نال جانا چاندہ ہے سر والے دیارے او نہ بول لے جڑا حسین نال جانا چاندہ ہے او بول لے مجنوق لیلہ مجھ کو تو پسند نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی تیری جڑا پسند میری جڑا پسند تجھ کو خودی پسند مجھ کو خدا پسند اجازت ہے حسین دی شاہ نے تیجھے اٹھے شیر پڑھن دی مانشاء اللہ ایتھے کوئی مانشاء اللہ منصور ملنگی دنہ سلائی بیٹھی ہوئے آتا بوہن ویج کیا بیٹھی ہوئے آتا طالب حسین درد ہوئے آتا بڑے انہوں درد ہوئے آتا اسی جڑی مرضی سورلا لگی انسانو نوٹو دیندے ہو جڑا ٹول پلا زیلوینے لیندے یقین جانو گھر گول گول کر لائندے ہو جڑا کدھا ہینے چلے بول بیندے سان اس بیچارے کے رفیخنا بھی کی ہو جی آئے کنجوسو اگدینے رکھئی کے زمین ویچ کوئی اب ہندے کوئی بکین ہندے مولنہ قاسم گجر صاحب بیٹھے ہو اگدینے رکھ ویسے سعیدہ نو چاہید ہے پیسے دیونا مزاکنے کوئی اور دیوے نو دیوے جہ دو سعیدہ دی وقالت کر رہا ہیں تو شاہ دا کوئی سخاوت کر رہا ہے ایک شاہ نو میں آکا پیسے دیو سا کساڑا ہو سا ہے اللہ لیانے پیسے میں لین دیو اگدینے رکھئی کے زمین ویچ کوئی اب ہندے کوئی بکین ہندے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہندے تے کوئی زندگی دا نہ سبل این ہو ہندے کوئی تو کھو ہندے سر تو لے کے پیراں تک تے کوئی سر تو پیراں تک سکھتے چین ہو ہندے تو جو رہے کوئی سر تو پیراں تک سکھتے چین ہو ہندے جڑا تخت بچائے اوہ یزید و ہندے جڑا تین بچائے اوہ حسین نعرے تکمیر شان مصطفیہ شان صحابہ شان اہل بیت کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین نعرے تکمیر ازل تو لے کے ابت دین تک خدا دے بندیان دی لین حکے قانون حکے سکون حکے رنگ رات چین حکے چو یاراں دے اس میں گرامی اندر جے غور ہوئے تین حکے خدا دی ساری خدای اندر یزید ڈھیرن حسین حکے میرے آقا بیٹھے نے یاراں وچ صحابہ بیٹھے نے رحمت دیاں کتاراں وچ سونی جنت دیاں بہاراں وچ ایک بچہ پکھا لے کے میرے مصطفیہ نو ہوا پیادنائے پکھا جھل رہے آئے اچھے دسو جدو پکھا حضور نو جھل رہے آئی تینجیڑے نال بیٹھے ان ہوا انانویں لگ رہی آئی یا صرف حضور نو لگ رہی آئی میں ایک مسئلہ بجان کرنا تیانا سجے پاسے اللہ تو سب بولو جا شارنو لگ رہی آئی اچھے دمانے بندہ پکھا جھل رہے نبی نو تینجیڑے ان ہوا لگ دیئے تجدو رب رحمت نازل کرے مصطفیہ تے جدو رب دی رحمت نازل ہوے مصطفیہ تے تجڑے سجے کبے ستینے ہوا لگ دی پہیے یا نہیں لگ دی پہیے نارے تکبیر شان مصطفیہ شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا فاروق اعظم شان سیدنا عثمان غلیم شان سیدنا علی المرتضی نارے تکبیر اچھا بھئی اوہ بندے بولے آئے جن دی ساورینال بندی بڑا عرقہ سوال کیتا ہے مجھا کے یہ تو جمعائی سورن انجھ بیا دا جو میں کانی مجھ گتاوے در بیکھے اپنے کھٹو آتے لیے اپنے بیٹے رشتہ دے چھوڑے آتا تو آنا اپنی بیگام نو یا انہوں رکھے یا میں نو رکھے تو بندہ اب انہوں نو رکھے انہوں رکھے انہوں رکھے انہوں رکھے بھئی یار کمال ہو گئی ہے سورہ اپنے دماغ دے گھر ستا پی ہووے گوار ڈیخا مکھا سڑے لوگ اکسنا پاگلا اپنے دماغ دے گھر ستا ہے تینو کی تکلی اے اے صدیق اپنے گھر نہیں ستا عمر اپنے گھر نہیں ستا اوہ ستے نے دماغ دے گھر تُو سڑ انہوں دی سے تے کوئی اثر نہیں بوڑ بھی تُو سڑ تے بوڑ بھی تُو سڑ میں کسی دے نا نہیں لیا سو بشاہ سبانو اے نا کیا جی مولو صاحب سڑا نا نہیں دے رہن اتنا پتہ لگویشی جیڑا بولے وہ کنڈا کھولے پتہ لگویشی بچ چاہ انہ سڑا نا رہی تو بھی شاہ ملے شاہ سا باکستان اللہ دے شکر سانو وہ تا بندہ اللہ پہ گئے نا جیڑا سڑا دے اسی تے صحابہ دے نام لیے تو تھرنے آئے سڑا کلے جا تھر جاندہ اسی سڑ دے انہوں سڑا نا آئے ہیں تھر دے انہوں تھرنے آئے ہیں ہن در آپ کو سبحان اللہ جنہیں تھر گئے عجوید دے دے بھی کہا ماتا کوئی پرانا بیٹھو کوئی نہ کیا ایک دفعہ کہ آباز نہیں آئی کون نہ مار کون نہ مار اگر ٹھرے ہیں تھے سبحان اللہ ٹھر کیا بچہ حضور نے آج جاند دن گجرے بچہ نہیں آیا واہ میرا محبوب اتھے وڑے انہوں وڑے بھول جاندے نے تو بچے انہوں نہیں بھول دا فرمایا پتا کرو بچہ کیوں نہیں آیا تے ادھروں بچے دی جندگی دی آخری لمحات نے ادھوا پیا منگ دا اللہ شفا نہیں منگ دا مصطفیٰ منگنا اللہ دوا نہیں چاہیدہ مصطفیٰ چاہیدہ ہیں اللہ میں نودی دار کرا دیں پھر پا میں میری جان کڑ لیں ادھروں میری آقا پشدے پینے بس کریے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اجیتنا مڑ بن رہے ادھرو آقا پشدے نے ادھرو بچہ دوا بیا منگ دائیں تے کند رحمت دا رحمت دا دریا الہی تے ہر تم وقت دا تیرا یہ ایک کترہ رب بخش میں نو تے کم بن جاوے میرا ماشیت کہن دیئے میں کترہ نہیں دین وَمَا اَرُسَلَّاكَ اِلَّا رَحْمَتُ لِلْ عَالَمِينَ پتا کروایا آقا جی بچہ علیلے رحم دیا پھیلے تیرے پیار دی دلیلے فرمایا چلو بھائی یہ او نہیں آسکتا او اتنی طاقت نہیں رکھتا ویسے بچے بھی دعا تا مانگئے یا اللہ پیارہ جی جند کائنی رہی ورنہ میں صدہ نہ اور بولو یا میں کچھ کہ گیا تپر تو سمجھا سی اللہ میرے جسم اچھ جہان کوئی نہیں ہو رہی ورنہ میں اٹھی جرت نہ کران بھی نبیین و صدہ اللہ میں مجبورا میں مولوی نے آکا تیرے پیارے ہیں تجہان چنگا برلا ساٹھے نو مڑ دیں تو اتنا صدیہ کر رہا تیرے نبیینو صدہ دیں دا اوہے جند گھر کونسلر نہیں آندا تُو نبیینو کنا میرے گھرہ کوئی خدا دا اعط کرو یہ ساڑیاں میں کلن جان دن تیرے اکی نے کھڑا لی نہیں میں اکا صدقے جاما تیرے کلو تو حلوہ کھا کے ویکھے میں جلوے نالے نہ ویکھا تیری آنکھ کو انگلینڈ چوائی ہے کیوں جھوٹ بھول دے ہو نبیینو بلان واسطے ایک لکھ چوئی ازار کم وہ بیش نبیین آندا استقبالیاں چاہیے دیں بچہ کہندہ یا اللہ دی دار کرا دے بیانزے مولا قاسم صاحب یہ شیر ہے تو کسی دا پر ایتھ بڑا من اچھا لگ ہے تیر دیانت داری یہ جڑا اچھا لگ ہے پڑھ دے ہوئے جنو پساندہ بے رکھ لے ہوئے نہ پساندہ ہوئے تو سونال واپس کر دے ہوئے کسی دا شیر ہے لیکن ہے بڑا اچھا تیر دیانت ہی ہے کہ اچھا ہوئے تو کوئی گاہ نہیں آنکھیں کیونکہ اکی دادا سرے ہیں نبیت تھے کوئی نہیں ہوا نو کہہ رہے بے تو آنکھیں آنکھیں سونے نو ہواہ نی یہ تیرا اوٹھوں گزر ہوئے میں مار کے بھی نہیں مردہ یہ آقا تیری نظر ہوئے میں مار کے بھی نہیں مردہ اے دمانے اے میں نے انہاں واپس کر دیتا ہے شیر جزاک اللہ ہے تو جو تو اڈی یہ جیتے نبیتی نظر پہ جائے اوہ مر کے بھی نہیں مردہ خدا دی کسے میں نہیں مردہ اچھا نبیتی نظر جیتے پہ جائے اوہ مر کے بھی نہیں مردہ تو نبی مر گیا آئے 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 ہون سبان لکھائے ہمیں اگلا جملہ کا مازرہ آئے 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 آئ دیوانا کم لیوالی دا قدید و زخی نہ جاوے گا دیوانا کم لیوالی دا قدید و زخی نہ جاوے گا دیوانا کم لیوالی دا اور خدا رہا توجہ سدیکھ دے دیوانے ہو سننا دسوں کیسا ملدر بھلا ہو سی غار دیلدر سیارے غار دی جولی شیرانہ کم لیوالے دا سیارے غار دی جولی شیرانہ کم لیوالے دا کوئی شہید تے کوئی غازی اینا تے اللہ راضی بڑی ہی شان والا ہے گھرانہ کم لیوالے دا آقا چل پہ نال یاری ٹور پہ نبی کلہ نہیں جاندہ کیونکہ میرے نبی نو صحابہ کلہ نہیں چھڑ دے آمد پور دے ایرد گرد بے کبھی تُسا نہ سمجھو میرے نبی نو صحابہ کلہ نہیں چھڑ دے میں نو او قوم تکریہ جدو تک گنگلو طرح کال چھل کے وڑ کے ڈکرے کار کے سامنے نہ رکھو تانو سمجھ نہیں جاندہ صحابہ نبی نو نہیں چھڑ دے آہاں او بولے جنو سمجھ آ گئی ہے جڑے کنجرے صحابہ چھوڑ گئے انہاں دا مو کالا صحابہ نبی نو کلہ نہیں چھڑ دے او تا قبر بچ بھی کلیاں نہیں چھوڑ دے او تے روزے بچ بھی کلیاں نہیں چھوڑ دے کلی بچ کلیاں کی میں چھوڑن گے چھوڑن تے تا جو صحابہ نو نبی نو مہر علامہ نبی نو صحابہ تا چھوڑ دے جو کوئی دنیا دا بندہ رلایا نبی نال صحابہ نو جدو رلایا اللہ اللہ اولے جے نفس عقید ہے کہ اللہ کم پکے کر دے جدو اللہ ملائے لے نبی نال اللہ اپنے نبی نو چیرے تلے کے پیران تک جدو دو نمبر جسم تے شاہ نہیں دے دا دو نمبر یار کی میں دے ہوئے گا میرے آقا جا رہے نے نال صحابہ بھی جا رہے نے جا کے دستگ دیتی او گھر یہودی دا سی تے بچہ بھی یہودی دا اندرو بار نکلیا کانو فرمائے تو کی میں نہیں جان دا اے نو تے مکے تے مدینے دے پتھر بھی جان دے نے تو کی میں نہیں جان دا فرمائے تیرے دروازے تے او آیا ایج دے تے دروازے تے جبریل بھی نو کر دے غلام بند کی آندھائے اچھا اچھا تشریف لے آو بچہ کہندے اللہ دعا منگیے ضرور قبول ہوئے گی اس میں لے بچے دے زندگی دا کی سما ہوئے گا جدو آقا اندر دا خیل ہوئے ادرو بچے میں کھیا آقا آگے آقا آگے آقا آگے آقا آگے آقا آگے ملو میا پہلے اتھے کوئی نہیں سانو ہونو آگے حضور آگے آقا آگے آگے کیا بھیجے بولو اللہ تا نام ایستالویہ کیا بھیجے نبی نو اللہ بھیجتا ہے انگریز نہیں جنو انگریز بھیجے خوبی کا ہی نہیں ہوندی جنو اللہ بھیجے اور دو خامی کا ہی نہیں ہوندی نبی نو اللہ بھیجتا ہے اجازتو وقت من میں اللہ دے ناتے ایک شیر ہے تو انو اللہ دے ناتے سنا دے اللہ دے ناتے سنا ہونا اللہ فی اللہ انوات ان کمپنی دی مشوری دیکھ چپ کر جاؤنا اللی فی اللہ اللہ شاہ سہبان توسی جج جو انصاف توسا کریا ہے کیونکہ سعیدان کو لڈنڈی وجد ہی نہیں ہائے 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 ہ اللہ 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 جبے دی پوٹی دے مرشد من میرے رجلائی دی پوٹی ڈا پانی ملے آ ہر رکھے ہر جائی الڈر بوٹھی اچھلی بوٹھی اچھلی بوٹھی بوٹھی ہے بندہ بھی ہوش پیوے تھی ہوش جا جاندہ ہے یہ وہ بوٹھی ہے ابو بکر چکرے صدیق بن جاتا ہے یہ وہ بوٹھی ہے عمر نیلے فاروق بن جاتا ہے عثمان پیلے سنورین بن جاتا ہے علی پیلے عصد اللہ بن جاتا ہے کالے رنگ کا پلال پیلے آگ کے انگارے پوجھ جاتے ہیں پلال کلمہ پڑتا ہے چبختا رہتا ہے اندر بوٹھی لگتا ہے بوٹھی تو پہلے تو انہوں کو اجنے سے چھڑ گیا ہے اندر بوٹھی مشک مچایا تے جان پھولن تے آئی جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو پیرہ مالے بولو بے پیرہ نہ بولو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو حضور آگے آئے بعض علماء نے لکھے کہ ایک بندے کو انہوں کو قبر اچ پرستے پوچھا من رب کا دین کے ڑے کوئی پتہ نے پردہ ہٹا کے حضور سامنے ہو گیا فرمایا انہوں نے جان نہ وہ ساکا منہ کوئی پتہ نہیں میں نہیں جاندہ پھر اس نے ڈانگ رہت ماریا انہوں نے جاندہ حضور آگے کوئی نہ کہا ہے یا رسول اللہ تو انہوں نے جاندا نہیں فرمایا اے منہ نہیں جاندا میں انہوں جاندا آہ کائے تنہ جاندا تو سکھی میں جاندے ہو اس نے ایک دفعہ میری ذات دروشری پڑھے آئی میں اینوں بھی جاننا اے دیا بینوں بھی جاننا ہوندھرہ سبحان اللہ انہی چیز کیا ہے میں نے پتہ چل جائے گاڑ سمجھا حضور کول جا کے بہ گئے بچے دی جب ہی انتے میرے آقا نے رحمت والا ہاتھ رکھیا بیٹا کی حالیں آقا خون حال نہ پچھ تیرے آن تو پہلا کوئی حال نہیں سی ہونی تے حال بڑھے آئیں تیرے آن القمال بڑھے آئیں اتنی دیر میں میرے محبوب علیہ السلام نے بھی کیا کہ وہ یہودی تورات کھول گے نا تو شران تلاوت بیٹھا کرے جمعہ ساپڑھنے ہیں یاسین وہ آت پڑھ دیا ہم تورات میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کیے کہ توراتے کئی دن آجل ہوئیے جناب موسیٰ تے فرمایا اے دیویچ میرا ذکر ہے تو انہوں نے اپتدا یاد ہوئے گی نا تو پھر سمجھ آئے گی اے دیویچ میرا ذکر ہے وہ اس کوڑ مارے آئے کوئی نہیں تو بچے آکھیں یا اللہ حمد دے تھوڑی جائی میں انہوں دس ساں اپنے آگ کرنوں کہ میرا پہ وہ کوڑ ماردہ پہ ہے بچے شارہ کی تاکہ میرے قلب چھو تورات نازل موسیٰ تے ہوئی ہے ویکھن دا دکر یاران دا دکر بہاران دا دکر کردار دا دکر گفتار دا دکر جلال دا دکر کمال دا دکر خیال دا دکر تیری آل دا دکر القاب دا دکر اصحاب دا دکر ازوائی دا دکر تیری صداقت امانت دیانا شرابت دا دکر تیری ختم نبوات دا دکر موجود ہے سنیاں تیری خجیدہ تلے کے ایسا دا دکر موجود ہے اور تیرے عمر دے کرتے تے لگنیاں ٹاکنیاں دا دکر بھی موجود ہے میرے محبوب یہ دیویچ تورات نازل موسیٰ تی ہوئی ہے او دا دکر کدائیں کدائیں ہیں تیرا دکر ہر صفحے تھے اللہ برماندہ علم نشرح لقصد رک و بضانا انکبز رک اللہ برماندہ علم نشرح لقصد رک و رفانا لکا ذکر میرے نبی دا ذکر کئیں بلاندہ کیتا ہے آنکھو نہ یار جرا آواز نہیں آ رہی ہکاپ اکھو کانا او جی دے جامن رشتہ منگن باستونا کہ جی کانن انہوں نے اسے دندے اور بے بے کفاک کانن رشتہ کو نہیں دندہ تینو خدا نبوت کی میں دے چھوڑی کانا اخیر انہوں نے دا سال آکے انہوں نے پتک کہ انہوں نے ساڑھا ایڑا سو گھوڑ پوترے ہار کینو ہک اکھنا لیویر دائیں انہوں نے سمجھے بڑا شریف ہے جی میں ساڑھے پجابی چاہ دن بھی انہوں نے رشتہ دے چھوڑیا تے جلدی جلدی نکاح کر کے برات لے گئے تے انہوں نے چھوار دا پیو بتا کیا کہ دلہن دا پیو نو او میں اللہ دی مرضی اللہ جی میں چاہوے کوے اللہ دے کمج کو دخل دے سکتا ہے اگو چھوار دا بچہ بابا آکے یہ جی جی میں اللہ دی مرضی دون دی ہوئی اخیر او ساکہ رولا کے جو پانچھے اویر آکے بیٹھا ہے دلہن دے والد پہ شعبی ماری پہ بھی گل کھول کے کرو اتھاں ہی رکیا کھڑا ہے او ساکہ میرا پوتر یاک چشمہ گول لے یاک چشمہ یعنی کانے نو کے آدھنے یاک چشمہ او کم تیرا پوتر یاک چشمہ گول لے او ساکہ گبرار نہیں میری دی بلکل لے او ساکہ اچھا ایک قادیانی آپ تے کانہ ہائی او اے دے منہ نالے بلکل او دیئے کا کوئی نا جنہا انہا منہ سمجھیا دو میں انہیان یہ اکھیا لے ہوئی نا تا خدا دی قسم میری محمد دی نبوت دے ہوندے یا کہیں کانے نو نہ لیا انہی نے انہی اے دے انہی نے میرے مصطفادی غلامی جیڑا نبی نہ کر دے ہوئے نا اللہ فرماتا ہے محبوب میں تینوں بھی اجازت نہیں دے انہوں جھنکن دیں بس آخری کال میں مقتصر کر رہا ہوں محبوب تینوں بھی اجازت نہیں جاک دے ہوئے آتے کال سمجھا ہے جو ستیاں کال سمجھ کوئی نیامنی آتے انہوں ستیاں دے کٹے ہیں اچھا کوئی بندہ سمجھا سکتا ہے مثال کی میں بڑھی آئی بس ہاں تو میں بھی توڑی بچوئی آگ سڑھیں دے ہو دو وان بیلی جھڑ ستے پہ تے دو آوان دیا مجیس ہوئیاں ایک دی کٹی جمی تے دو جدہ کٹا جمیاں او بیلی کٹے آلا او سے کٹا ادھے چھوڑے آجا تے کٹیا پھر مہتر لے صبح اٹھا سا اٹھیا او ساکھے ایک ہی چکرے او ساکھ ستیاں دے کٹے ڈال آگیا نو ساکھا ستیاں دے ہون سمجھ آگئی نے دیکھیا بڑا میں تو انہوں کیٹی بڑی گلدہ سی جاندہ ہون درہ سبحان اللہ کو گل میں بڑی کہن لگاں بلکل مقصر ٹائم ختم ہو گیا لیکن سبحان اللہ تو بغیر گل کہنہ ہی نہیں میں اپنے محبوب دے نبی نے صحابی دی شاند اثر لگاں کتنا مقامیں اللہ کتنا مل پیندہ نبی دی غلامی بیچے خدا دی کسا مردے مر جانا مصطفیٰ دی غلامی نہ چھوڑنا بادشاہی چھوڑنے پوے چھوڑ دینا کرسی چھوڑنے پوے چھوڑ دینا امتدار چھوڑنے پوے چھوڑ دینا زمین چھوڑنے پوے چھوڑ دینا تختہ دارت چڑھنا پوے چڑھ جانا ہتھ کڑی پہننے پوے پہن لینا بیڑی پہننے پوے پہن لینا تن من دن آل اولاد بارنے پوے قربان کر دینا محمد دی غلامی نہ چھوڑنا کیونکہ کرسینا لجنت نہیں ملتی محمد دی غلامی بچ ملتی میرے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صاحبی سی حضرت عبداللہ ابن عم مکتوں نبی نا صاحب تے حضور بیٹھے ہیں کافران ہی تے ایجا نکلے تے کافران ویک کے متھے تے وٹ پایا تے حضور بھی پریشان تھوڑے جب لراؤ یہ نہ ہویا تے ہو سکتا ہے ناں دے جب بندہ تے پتر بڑھ جاویا اللہ فرمان دے سونے آن کافر متھے تے وٹ پانتے کافران دا حق کے صحابہ والویک کے متھے تے وٹ پانا پر تیرا حق نہیں بندہ سونے آئے تو اٹھ میں تنوں کافران ویک بیٹھا پسند نہیں کردہ تنوں مومنہ ویک بیٹھا پسند کردہ اللہ نبی نوں کافران جبین نہیں دیندہ مومنہ جو اٹھانا نہیں دیندہ زمانہ بڑے سوق سے سن رہا تھا ہمیس ہو گئے داستان کہتے کہتے میرا بھائی شدیق فروغ کی توڑے لاکے دا اور میرا بھائی توڑے بھائی یہ توڑے سامنے ناتیہ کلام پیش کرے گا سارے حضرات دل کھول کے انہ دی خدمت کرنا اس بعد مفتی سیدر صدر حسینی صاحب میرے بڑے پیارے دوست بھائی تشیف لاچکے نے انساء اللہ اپنا منظوم کلامتوں نے سنانگے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم